دوستوں آج بی سی سی آئی نے اعلان کیا کہ بھارتیہ کرکٹ ٹیم اور اس کے سارے سٹاف جو آج میلبرن سے سیڈنی روانہ ہوئے وہ سارے نیگٹیف ٹیسٹ ہوئے کوویڈ نائنٹین کیلئے اور ساتھ ہی میں خبریں آ رہی ہیں آسٹریلیا سے کہ ٹیم انڈیا چوتھی ٹیسٹ کھیلنے کیلئے بریزبن نہیں جانا چاہتی کیونکہ ان کے حساب سے وہ سارے کوویڈ نائنٹین پروٹوکالز فالو کر چکی ہیں اور کورنٹائن بھارتیہ ٹیم کے سارے سدسیہ کو کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ لینے پڑے جب پچھلے فرائیڈے کو میلبرن کے ایک ریسٹرانٹ کے اندر روہیٹ شرما، رشاپانت، شبمن گل، پرتدی شاہ اور نفدیب سینی کے فوٹوز اور ویڈیوز ایک بھارتیہ فین نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ ڈالے ان پانچ کھلاڑیوں کو آئیسولیشن میں رکھا گیا اور آج بی سی سی آئی نے کہہ دیا کہ سارے کلیر ہیں کرکٹ آسٹریلیا نے بھی آج کہہ دیا کہ ان کے سارے پلیئرز، سٹاف اور میچ افیشلز بھی نیگٹیو ہیں اب مدہ اٹھتا ہے دوستوں کہ بھارتیہ کرکٹ ٹیم کو کوئنزلین کے بریزبن شہر کے ایک ہوتیل میں تقریباً دس بارہ دن کے لیے لوک ٹاؤن جیسے کورنٹین میں رہنے سے دکت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے اور آسٹریلین ٹیم نے سارے پروٹوکالز فالو کیے جو الگ آسٹریلین سٹیٹس کی نیم ہیں اس کوویڈ نائنٹین کے دوران تو پلیئرز واپس لاکڈاؤن والے ستیتی میں کیوں جائے دوستو خبر ہے کہ ٹیم انڈیا کو بریزبن جا کے ہارڈ کورنٹین کرنے سے پروبلم ہے چونکہ وہ مانتی ہے کہ ایک ہی کورنٹین پیریڈ کافی ہے ٹیمز کے لیے اور انہیں بریزبن جا کے ہوتیل کے کمرے میں رہنے سے بھی پریشانی ہے فیلحال رولز یہ ہیں کہ دونوں ٹیموں کے کھیلاری ہوتیل سے تب باہر نکل سکتے ہیں جب وہ ٹریننگ اور میچ کھیلنے جائیں گے اب دیکھو بھائی میں بھارتیا ٹیم سے سہمت ہوں اور جو ان کے ڈیمانز ہیں مجھے صحیح لگتے ہیں جب انڈین ٹیم نے انیشل 14 ڈے کا کورنٹین کر لیا ہے تو وہ کیوں نہ باقی آسٹریلین زیرزنز کی طرح باہر کھومیں سوچئے طرح کیوں جائے ٹیم بریزبن کیوں رہیں ایک فلور پہ بند ٹیم انڈیا کے سبھی پلیئرز اور مینجمنٹ سٹاف کے کوویڈ ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور سبھی نیگٹیو آئے جب اس پورے ٹور پہ ایک انسیڈنٹ کے علاوہ بھارتیا ٹیم نے سارے پروٹوکولز فالو کیے اگر وہ سیڈنی میں اپنے ہوتیل کے باہر پروٹوکولز فالو کر کے جا سکتے ہیں تو وہ ایک ایسی جگہ کیوں جائیں جہاں انہیں ہوتیل کے ایک فلور سے باہر نہیں جانا دیا جائے گا اس سکورڈ میں سے کچھ پلیئرز ہیں جو تقریباً چھے مہینے سے کورنٹین میں ہیں on top of that shouldn't the authorities be making it easier for the players میں صرف بھارتیا ٹیم کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں دوستہ آسٹریلین ٹیم کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور اگر اتنا ہی دکت ہے ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ جانے میں تو وہیں رہو نا اس میں غلط کیا ہے سوچو آپ فینز کو علاو کر رہے ہیں گراؤن میں انجوئی کرنے کے لیے وہ فریلی آ سکتے ہیں میچ کا آنند لینے کے لیے مگر آپ پلیئرز سے کہہ رہے ہو کہ کورنٹین میں رہو بھائی یہ کیا بات ہوئی اب اس بیچ نیتھن لائن نے کہا بائیو ببل ایک بہتی چھوٹی سیکریفیس ہے پلیئرز کے لیے اور انہیں سکٹ اپ کر کے شکایت کرنا بند کرنی چاہیے بھائی نیتھن دیکھو تم ان کھلاڑیوں میں سے نہیں ہو جو لگاتار چھ مہینے سے کورنٹین میں ہو انٹرنیشنل ٹرکٹ اور آئی پیل کے کارن تمہیں تو آگست کے انگلن دورے کے بعد سمجھ ملا اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا مگر بھائی لگ بگ پوری انڈین ٹیم اور آپ کے کچھ آسٹریلین ساتھ ہی آئی پیل کے بعد سے ہوتیل اور گراؤنڈ کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے تف ہوگا نا بھائی بائیو سیکیور بابل میں اتنے مہینوں تک رہنے سے ضرور کرکٹر کے مانسگ ستیتی پہ اثر پڑ سکتا ہے محمد سراج کی سوچو جو سیدھے آئی پیل سے آسٹریلیا آئے اور اس بیچ اپنے پتا کے گزرنے کے بعد واپس انڈیا نہیں گئے مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مشکل سمجھ جہاں نیومو کا پالن کرنا مہت پورن ہے مگر کیوں ایسے مشکل سمجھ میں ہمیں پلیئرز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور اس بیچ کرکٹ آسٹریلیا نے تیز گیندبان جیمز پیٹنس ان کو approved leave دیا سیریز کے بیچ اپنے گھر جانے کے لئے اور وہاں پہ وہ گر کے اپنے آپ کو گھائل کر چکے ہیں اور تیسرے ٹیسٹ میں نہیں کھلے بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی pre-approved leave لے کے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں pre-approved کرنے سے کیا covid نہیں ہوگا لوگوں کو کیا pre-approved ہونے کے بعد یہ ایک طرح کے bio bubble سے باہر جانا نہیں ہوا تو کیسے آپ decide کرتے ہو کہ کون bio bubble جا سکتا ہے کہ باہر جا سکتا ہے اور کون نہیں دیکھیں دوستو ہم سبھی کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل وقت ہے سبھی کے لئے تو پلیئرز کو امیر اور بگڑیل بتاتے ہوئے اور کسی کا کہہ دینا کہ just suck it up and play یہ غلط بات ہے the players have a right کہ وہ اپنا stand بتا سکے کیونکہ ultimately جو players ہیں وہ سب سے زیادہ affected ہیں اس bio bubble سے آپ کے کیا رہے ہیں اس سبجیک پہ ضرور نیچے comment section میں بتا دیجئے مجھے اور امید ہے کہ team India Sydney کے تیسلے test میں سارے off field controversies کو الگ رکھے بہترین performance دے Australia کے خلاف جائے ہند ونے ماتر Π demiş bloomہ olo بہترین کہ 産 remotely بنا آ آ وا dam با آ چ با آ